السلام علیکم ڈیاری سٹوڈینٹس آرگینک ایمیسٹری کا آج ہم لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے کلاسیفیکشن آف دی آرگینک کمپاؤنڈز کہ جو آرگینک کمپاؤنڈز سے ان کو ہم کیسے کلاسیفائی کریں گے جسے سپوز یہاں پہ میں نے ڈرائی کیا ایک میپ اس کے ثورت ہم ڈسکس کریں گے کہ کس ٹائپ کے آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں سب سے پھر اوپن چین، پھر کلوز چین ہوں گے اوپن چین کے دو ٹائپس ہوتے ہیں سیچورٹیڈ اور انسیچورٹیڈ اور کلوز چین کے دوسرا نام ہوتا ہے سائیکلک کمپاؤنڈز اس کے بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں ایرومیٹک ہیں ایلی سائیکلک یا جنہیں ہم نان بینزوائی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے پھر ایرومیٹک کے دو ٹائپس ہوں گے تو ڈیٹیل میں ایکزیمپل سے دیکھیں میں آپ اچھوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کو تو سب سے پہلے جو سٹارٹ کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے اوپن چین میں جس کا دوسرا نام ہوتا ہے اسائیکلک کمپاؤنڈز یا الیفیٹک بھی ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تین نام ایک چیز کے اوپن چین بھی یہی اسائیکلک بھی یہی الیفیٹک بھی یہی دوسرا ہوتے ہیں کیا کلوس چین یا سائیکلک کمپاؤنڈز تو اوپن چین کا مقصد یہ ہوگا کہ بلکل چین اوپن ہوگی کوئی کلوس فارمیشن نہیں ہوگی اس کے دو اگزمپلز ہوتے ہیں سیچورٹیڈ اور انسیچورٹیڈ اب ان سیچورٹیڈ جو ہوتے ہیں ان میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے جبکہ انسیچورٹیڈ میں کیا ہوتا ہے ڈبل بانڈ بھی ہوگا ٹرپل بانڈ بھی ہوگا جیسے الکینز اور الکائنز تو انسیچورٹیڈ کا جو فرسٹ ممبر ہم یہاں پہ لکھیں گے بچے وہ ہوں گے الکینز الکین فیملی اب الکین فیملی کے جو اگزمپلز ہوتے ہیں جیسے میتھین سی ایچ فور یا ایتھین سی ٹو ایچ سکس ٹھیک ہے بچے یا پروپین پروپین کا ہوتا ہے مالیکلر فارمولا سی تھری ایچ ایٹ اگر ہم رائٹ کریں سپوز ایتھین کو تو یہ ہو جائے گا سی ایچ تھری اور سی ایچ تھری تو اس طریقے سے اگر ہم نے چین یہاں پہ سٹرکچر ڈراغ کی ایتھین کی تو بلکل اوپن چین ہے اگر ہم پروپین کی ڈراغ کریں گے سپوز یہاں پر پروپین تو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری تو اس آرگانی کمپاؤنڈ اس اوپن چین کمپاؤنڈ بلکل چین اوپن ہے کلوز چین نہیں ہے آتے ہیں انسیچورٹ کی طرف تو یہاں پہ دو ہوتا ہے نمبر بان پہ الکین فیملی اور دوسرا نمبر پہ ہوگا الکائنس ٹھیک ہے الکین میں کیا ہوتا ہے ڈبل باند ہوتا ہے between the carbon تو carbon کے بیچ میں double باند ہوگا الکائنس میں کیا ہوتا ہے carbon carbon کے بیچ میں triple باند آجاتا ہے ان کے ایجمپل ہوتے ہیں جیسے ایتھین بیو ٹائن بیو ٹائن الکائن میں suffix by a نہیں لگتی ہے جبکہ الکین میں suffix e a نہیں یہاں پہ لگتی ہے ٹھیک ہے بچے تو ایتھین میں کیا ہوتا ہے molecular formula c2h4 means c2 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 c1 c2 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 c3 c2 c2 c3 یہاں پہ کیا ہو گیا کہ مین چین کے اندر کاربن اور آگسی جن یہاں پہ آ گیا تو اسے ہم کیا کہیں گے بچے اسے ہم کہیں گے ہیٹرو سائیکلک کیونکہ یہاں پہ اسٹرکچر جو ہی نا وہ ڈیفرنٹ ہو گئی آ جاتے ہیں سپوز یہاں پہ ہمو سائیکلک میں تو یہاں پہ بھی ایرومیٹک ہوں گے یہ تو لاز بنے کے بینزین ہونا چاہیے اس کے اندر ایک کاربن ایک کاربن ایک کاربن نبل بانٹ سنگل بانٹ ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن لگا ہوتا ہے کچھ کاربن کنٹینر ہائیڈروجن تو یہاں پہ جو مین چین یہ ہے اس کے اندر آپ کو صرف کاربن ملے گا کاربن 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 صرف کاربن ٹھیک ہے یہ بینزین کا اسٹرکچر ہے تو یہاں پہ this is homocyclic aromatic compound homocyclic aromatic compound اچھا ان aromatic compounds جو homocyclic ہے جیسے بنزین ہو گیا ٹھیک ہے بچے تو بینزین کو ہم سمپلی یہ بھی کہتے ہیں this is the structure of benzene سارے کاربن اس کے اندر لگے ہیں کوئی دوسرا ایٹم نہیں لگا ہوا this is homocyclic aromatic compound اچھا اسی بنزین کا ایک دوسرا ڈیریویٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں phenol اس کے اوپرا OH لگا دو تو یہ بھی کیا ایرومیٹک ہے کیوں ایرومیٹک ہے کیونکہ اس کے اندر بینزین ہیں تو چلو یہ homocyclic ہے یا heterocyclic ہے تو یہاں پہ بھی کیا لکھا ہوئے کاربن یہاں پہ کاربن 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 اور کاربن ٹھیک ہے تو this is what homocyclic مگر ہے کیا ایرومیٹک ان نیچر this is aromatic ان نیچر یہ بینزین ہے یہ بھی کیا اس کے اندر بھی صرف کاربن لگے ہوئے مین چین میں تو this is called homocyclic یا کاربوسائیکلک بھی ہم اسے کہتے ہیں کاربوسائیکلک یا homocyclic اوکے اب ہیٹرو کی طرف اگر ہم آ جائیں یہاں پہ تو ہیٹرو میں کیا ہوگا یہاں پہ کاربن یہاں پہ کاربن یہاں پہ کاربن ٹھیک ہے بچے اور یہاں پہ کیا جائے گا نائٹروجن تو مین چین کے اندر کاربن کے ساتھ آ گیا ایک نائٹروجن تو دو ڈیفرنٹ ایٹم سے ڈیفرنٹ کون کیا کہتے ہیں ہیٹرو ہیٹرو لیوز کی میننگ ہوتی ہے کیا بچے ڈیفرنٹ اور ایک جیسے نہ ہو تو کاربن اور یہ نائٹروجن ایک جیسے نہیں ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو اس قسم کے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہیں گے پاریڈین پر پاریڈین کیا ہے بچے یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے مگر ہے کیا ہوموسائیکلک ہے ہیٹرو سائیکلک تو آپ اسے کیا کہو گے بچے ہیٹرو سائیکلک مگر ہے کیا یہ ایرومیٹک ٹھیک ہے اب جیسے یہ کمپاؤنڈ ہے سپوز یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس ٹو اب ان کے اندر کوئی ڈبل بان نہیں ہے تو اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہوگا سائیکلوہیکزین اسے ہم کیا پڑھیں گے سائیکلوہیکزین سائیکلوہیکزین بھی کیا ہے ہوموسائیکلک ہے کیونکہ اس کے اندر جو سارے چھے کاربن لگے ہوئے ہیں سپوز کاربن کاربن یہ بھی کاربن اور یہ بھی کاربن سائیکلوہیکزین چھے کاربن سائیکلوہیکزین اس کمپاؤنڈ سائیکلوہیکزین چھے کاربن ہوموسائیکلک تک مائنین کے اندر کوئی دوسرا ایٹم یا ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں لگا ہوا صرف ایک ہی ہے بچے جسے ہم کیا کہتے ہیں کاربن تو اسی لئے this is homo cyclic اچھا اگر ہم سپوز ہیٹرو کی بات کریں تو دیکھو یہاں پہ کیا ہے کاربن کاربن اور آکسیجن تو this compound is not homo cyclic it is hetero cyclic اور اس کا نام کیا ہوتا ہے بچے ایتھائیلین اوکزائن ایتھائیلین اوکزائن تو اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا اس لیکچر میں کارگرنی کمپاؤنٹ کیا ہوتا ہے اوپن چین کیا ہے کلوس چین کیا ہے کلوس چین کے دو ٹائپ ہم نے پڑھے ایرو میٹک کے اندر ہو الیسائیکلک کے اندر اچھا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو this cycle exam is not aromatic compound یہ پہ ایرو میٹک نہیں ہے مگر یہ homo cyclic ہے اور یہ hetero cyclic ہے تو cyclic compound closed chain compounds کے ہم نے دو ٹائپس پڑھیں ایرومیٹک اور نان ایرومیٹک یا نان بینزویڈ جنہیں ہم کہتے ہیں چلو ایلی سائیکلک کو ہم کیا کہتے ہیں نان ایرومیٹک آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں نان ایرومیٹک آگے ہم پڑھیں گے اسی چپٹر نمبر سیون میں ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہائیڈوکاربن کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں سیچورٹیڈ الکین 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 کے بعد ہم پڑھیں گے دی ایڈ آف دس چپٹر ایرومیٹک نپاؤنڈز ہےیکم پاؤنڈز ہماری پاس بینزینؑ ایرومیٹک کے دو ٹائپ س scanders ہوتے ہیں ہوموسائیکلک WITH heterocyclic ایرومیٹک نپاؤنڈز یا بنزویڈ compاؤنڈز ہیں ہوموسائیکلک اور heterocyclic پیرڈین ہے قشق پاریوڑٹ Ras и HTML فا ناند müجع 7 aylった 지否عہ نپس نقطازیلس ہے bit toml pill ھ3 یہ بنزین تو this is homocyclic homo means same carbon main gen کے اندر same carbon so homo اگر آپ یہاں پہ nitrogenic دو تو کیا ہو جائے گا hetero clear same atoms لگے ہو تو homo ایک بھی دوسرا آجائے تو وہ hetero کہلائے گا تو یہ تھی کیا بچے classification of organic compounds open gen کے دو ٹائپز تھے saturated or unsaturated alkane اور یہاں پہ alkyns اور alkyns ٹھیک ہے اور close gen کے بھی دو ٹائپز aromatic non-aromatic non-aromatic دوسرا نام ہوتا ہے الیسائکلک کمپاؤنٹس یا نان بینزویڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی بات ہوگی کلیر کون کون سے جو کمپاؤنٹس ہوتے ہیں آرگلی کمپاؤنٹس سے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں اوپن چین کون سے ہوتے ہیں کلوز چین کون سے ہوتے ہیں کلوز چین کے بھی دو ٹائپس میں نے آپ کو بتا دیئے ایرومیٹک اور نان ایرومیٹک یا بینزویڈ یا نان بینزویڈ یا الیسائکلک ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہوموسائکلک ہیٹرو سائکلک پھر اس کے اندر بھی میں نے آپ کو ہوموسائکلک اور ہیٹرو سائکلک آپ کو یہاں پہ بتا دیا ٹھیک ہے بچے تو اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک میں سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ وہ گا فرام دی کیمیسٹری آف ایتھین 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 ایتھائن Thank you very much